دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اونڈ سنبند کیسے بناتا ہے؟ اونڈ کو زہریلا سامپ کیوں کھلایا جاتا ہے؟ اونڈ کی آنکھوں میں آنے والے آنسو کیوں اتنے مہنگے بکتے ہیں؟ اور سب سے اہم بات کہ آخر اونڈ کیوں اپنی ماں کے ساتھ کبھی سنبند نہیں بناتا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اونڈ سے جڑے کچھ ایسے ہی حیران کر دینے والے افیکٹس بتانے جا رہے ہیں۔ دوستو ایک اونڈ کی لائف تقریباً 40 سے 50 سال تک ہوتی ہے۔ زیادہ تر اونڈ انچائی کے معاملے میں انسانوں سے لمبے ہوتے ہیں۔ دوستو اونڈ کی عام طور پر دو کائنڈز ہوتی ہیں۔ جن میں سے ایک ایک کبر والے ہوتے ہیں اور دوسرے دو کبر والے اونڈ۔ آپ کو بتا دوں کہ بھارت میں زیادہ تر اونڈ ایک کبر والے ہوتے ہیں۔ اور دو کبر والے اونڈ بھارت میں بہت کم کونٹیٹی میں پائی جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ اونٹ راجستان اور گجرات میں پائے جاتے ہیں گجرات میں پائے جانے والے اونٹ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ پانی میں بھی تیر سکتے ہیں اس قسم کے اونٹ کو قدرت کا کرشمہ مانا جاتا ہے آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ اونٹ کے شریر کے اوپر موجود بالوں کو بھی کٹا جاتا ہے پنجاب میں اونٹ کے بال کٹ کر اس کے اوپر سرسوں کے تیل کی مالش کی جاتی ہے ساتھ ہی اس کے شریر کے اوپر کیچڑ لگا دیا جاتا ہے جب کیچڑ سوک جاتا ہے تو اونٹ کو نہلایا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ کیچڑ لگانے سے اونٹ کے بال نرم ہو جاتے ہیں اونٹ کے بالوں کا استعمال کئی سارے پروڈکٹس بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے ان کے بالوں سے کوٹ رسی بوری جیسی چیزیں بنائی جاتی ہیں اونٹ وزن ڈونے انسانوں کو ڈونے جہاں تک کہ کھیتی کے بھی کام آتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ بھارت میں کچھ ایسی جگہ بھی ہیں جہاں اونٹ کا استعمال کھیت جوتنے کے لئے کیا جاتا ہے یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ اونٹ کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ریگستان کے اس جہاز کو ایک خطرناک بیماری ہو جاتی ہے جب اونٹ کو یہ بیماری ہوتی ہے تو اونٹ کے اندر زہر بننے لگتا ہے اور اگر وقت پر اونٹ کا علاج نہ کیا جائے تو اونٹ کی موت بھی ہو سکتی ہے یا پھر اونٹ کابو سے باہر ہو سکتا ہے یعنی کہ پاگل ہو سکتا ہے اونٹ کو اس بیماری سے بچانے کے لئے زہریلہ سامپ کھلایا جاتا ہے جی ہاں دوستو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگے لیکن یہ بالکل سچ ہے اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اونٹ ریگستان کے زہریلے سامپوں کو خود ہی پکڑ کر کھا لیتے ہیں سامپ کو کھانے کے بعد اونٹ بیمار پڑ جاتا ہے اور کچھ دنوں تک کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیتا ہے جیسے اس آمپ کے زہر کا اثر ختم ہوتا ہے اونٹ کو شیدہ سے بھوک اور پیاس لگنے لگتی ہے ایسی حالت میں اونٹ کئی سو لیٹر پانی پی جاتا ہے اور یہ کئی بار پانی پیتا رہتا ہے جسے کچھ ہی دنوں کے بعد اونٹ کی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے اور یہ پھیلے کے جیسا نارمل ہو جاتا ہے دوستو اونٹ کی گردن کافی بڑی ہوتی ہے تاکہ وہ باری بوجھ اٹھا کر چل سکے اونٹ دیکھنے میں کافی سیدھا سادھا جانور دیکھتا ہے لیکن اگر یہ گصے میں آ گیا تو اس کے سامنے کھڑے انسان کو اپنی جان بچانا بھی مشکل ہو جاتی ہے یہ اپنے دشمن کے لیے خطرہ بن جاتا ہے جب اونٹ کافی زیادہ گصہ ہوتا ہے تو اس کے موہ سے جاگ نکلنے لگتی ہے یقین مانے کہ اگر آپ نے اس جاگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اس دوران اونٹ کی چال ڈال بدل جاتی ہے اور یہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک دکھنے لگتا ہے جب اونٹ گصے میں ہوتا ہے تو اس کا مالک بھی اس کے پاس جانے سے کتراتا ہے دوستو آپ نے بچپن میں کتابوں میں ضرور پڑا ہوگا کہ اونٹ بینہ پانی پیئے سات سے دس دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ عجیب و غریب جانور ضرورت پڑھنے پر سات مہینوں تک بینہ پانی پیئے رہ سکتا ہے لمبے سمیں تک بینہ پانی کے رہنے کے کارن اس کا وضن کافی کم ہو جاتا ہے قدرت نے اونٹ کو کچھ اس طرح بنایا ہے کہ یہ اپنے اندر کافی زیادہ کوانٹریٹی میں پانی سٹور کر سکتا ہے اور بعد میں اپنے اسی پانی کا استعمال کر کہ یہ کئی مہینوں تک زندہ رہتے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جب اونٹ کو لمبے سمیں کے بعد پانی پینے کو ملتا ہے تو وہ ایک ساتھ سو سے دو سو لیٹر تک پانی پی جاتا ہے ویسے دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ اونٹ اتنے سارے پانی کو کہاں سٹور کرتا ہے ہمارے کہنے کا مطلب کہ اونٹ اپنی بارڈی کے کس حصے میں پانی سٹور کرتا ہے چلیئے ہم آپ کو اس کا انسر بھی بتاتے ہیں آپ نے اونٹ کی پیٹ پر کبڑ دیکھا ہوگا یہ کوئی عام سا کبڑ نہیں ہوتا دراصل اونٹ کے کبڑ میں بڑی کوانٹیٹی میں فیٹ پایا جاتا ہے جب اونٹ کو کافی گرمی لگتی ہے تو یہ فیٹ پانی میں کنورٹ ہو جاتا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ اونٹ ایک کبڑ میں موجود ایک گرام فیٹ سے ڈیڑھ گرام پانی بن سکتا ہے اگر اونٹ کی خوراکی بات کریں تو اونٹ ایک دن میں دس سے چالیس کلو گرام تک چارہ کھا لیتا ہے اونٹ بڑا ایک خوددار جانور ہوتا ہے یہ کبھی بھی اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ سمبد نہیں بناتا ہے جبکہ جانوروں کی دنیا میں زیادہ در جانور اس نیم کو فالو نہیں کرتے ہیں دوستو جب اونٹ روتا ہے یا پھر زہریلے سامپوں کو کھاتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں اونٹوں کو پالنے والے لوگ ان آنسووں کو جمع کر لیتے ہیں اور اس کے آنسو کو مارکیٹ میں بیج دیتے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اونٹ کے آنسو کافی مہنگے بکتے ہیں کیونکہ ان کے آنسووں کا استعمال سامپ کے زہر کا انٹی ڈوٹ بنانے کے لیے کیا جاتا ہے دوستو یہ تھے اونٹ کی لائف سے جڑے چند فیکٹس امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کر دیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آیا ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ساتھ موجود بیل آئیکان کو بھی پریس کر دیں